السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں مردے کو کسی پریشانی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھنا سر میں دردی کی وجہ سے کان میں دردی کی وجہ سے شرمگاہ میں دردی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اگر کوئی مرہوم اور مردہ خواب میں روتے ہوئے نظر آئے تو اس کا کیا مطلب اور مننگ ہوتی ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں بہت اچھی یہ ویڈیو ہونے والی ہے اس لئے آپ پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے کان میں دردی کی وجہ سے مردے کا رونا کسی شخص نے خواب میں کسی مرہوم اور مردے کو دیکھا کہ وہ اپنے کان کو پکڑے ہوئے ہیں اور کان میں درد اور دکھن کی وجہ سے وہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے نے دنیا میں اپنے کانوں کو جو ناجائد استعمال کیا تھا ان سے جو بری باتیں سنی تھی اور بری باتیں سننے سے ان کو بچایا نہیں کرتا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہاں اس سے حساب کتاب ہو رہا ہے سوال جواب ہو رہا ہے یعنی گویا کہ خواب دیکھنے والے نے جس مرہوم اور مردے کو اس حالت میں دیکھا ہے وہ اس حال سواب کا محتاج ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کو کچھ نیکیاں کر کے سواب پہنچ جائے تاکہ وہاں کے لئے مشکلوں میں اس کی سہولت اور آسانی پیدا ہوں دوسرا خواب ہے کمر درد کی وجہ سے رونا کسی شخص نے خواب میں کسی مرہوم کو دیکھا کہ وہ اس کے کمر میں درد ہو رہا ہے اور کمر میں درد کی وجہ سے وہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جس مرہوم اور مردے کو کمر کے درد کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے اس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ حق تلفی کی والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا اور اس جرم اور غلطی کی سزا اس کو وہاں مل لہی ہے سوال جواب اس تعلق سے ہو رہا ہے اس کا بھی حل یہی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس مرہوم کے لئے اس حالے ثواب کرے تیسرا خواب ہے پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ میں پریشانی کی وجہ سے کسی مردے کو روتے ہوئے دیکھنا اگر کسی مردے اور مرہوم کو پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ میں دردی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھیں تو اس مردے کے حق میں یہ اس بات کی دلیل ہے یہ خواب کہ خواب دیکھنے والے نے اپنی پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ کو جو ناجائد استعمال کیا ہے اس مردے نے اس کی بارے میں اس سے سوال جواب ہو رہا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کر رہا ہے اس خواب کا بھی حل یہی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس مرہوم کے لئے کچھ اسحالے ثواب کرے تاکہ وہ عذیتوں سے اس سے اسحالے ثواب کی برکات کی وجہ سے بچ سکے چوتھا خواب ہے دانتوں میں دردی کی وجہ سے کسی مرہوم اور مردے کو روتے ہوئے دیکھنا اگر آپ نے کسی مرہوم اور مردے کو دانتوں کے دردی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرہوم مرنے والا جس کو آپ نے دانتوں کے دردی کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا ہے وہ غیبت بہت کیا کرتا تھا اور اسی غیبت کی وجہ سے یہ رسوائی وہاں اس کو جھیل نہیں پڑ رہی ہے اللہ کی یہاں اس سے باز پرس ہو رہی ہے ایسے خواب ایسے مرہوم اور مردے کو جس کو آپ نے اس حالت میں دیکھا اس کے لئے بھی اس حالت سواب کریں پانچوہ خواب ہے مردے کا سر کے درد کی وجہ سے رونا اگر آپ کسی مرہوم اور مردے کو سر کے درد کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرہوم اور مردہ دنیا میں تکبر کیا کرتا تھا نخوت کے گناہ میں مبتلا تھا سامنے والے کی تحقیر اور تظلیل کیا کرتا تھا چھوٹا سمجھا کرتا تھا اپنے آپ کو تیس مارکہ سمجھتا تھا تو اس کی سزا اس کو وہاں مل رہی ہے پانچوہ چھٹا خواب ہے مردے کو بیمار دیکھنا ہے کسی شخص سے نے خواب میں کسی مرہوم اور مردے کو بیمار دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے سے ایمان اور یقین کے بارے میں سوال جواب ہو رہا ہے یعنی اس مرہوم سے اس مرہوم سے جس کو آپ نے بیمار دیکھا ایمان کے بارے میں دین کے بارے میں اس سے سوال جواب ہو رہا ہے اور آپ سے وہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے لئے حسال سواب کریں تاکہ آپ کے حسال سواب کی برکات کی وجہ سے اس کی آخرت کی منزلیں آسانی سے تہہ ہوتی چلی جائیں آخری اور ساتوہ خواب ہے مردے کو روتے ہوئے دیکھنا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے اگر آپ ان پریشانیوں کے علاوہ روتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ مردہ اگر رو رہا ہے اور بدحال ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے مرہوم اور مردے نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کی تھی ان گناہوں اور نافرمانیوں کا وبال اور سزائیں جھیلنی اس کو پڑھ رہی ہیں اللہ کی نرازگی اور غضب کا اس کو سامنا ہو رہا ہے تو یہ وجہات ہوتی ہیں مردے کے خواب میں روتے ہوئے نظر آنے کی کہ اس کے ساتھ وہاں اچھا سلوک نہیں ہوا اور اچھا سلوک اور برطاوی اس لیے نہیں ہوا اس لیے کہ دنیا میں اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی دی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے مرہوم کے بارے میں جس کے بارے میں ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں ہم اس کے لیے اسال سواب کر سکتے ہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں کسی کا اس کے ذمہ قرض ہو اور ہم ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو اپنی جانب سے اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں خلاصہ یہ کہ اپنی جانب سے کوئی بھی اگر صورت ہم ایس ہمارے پاس ایسی ہے کہ ہم اپنی جانب سے اگر کوئی عمل کر لیں اس کو راحت پہنچ جائے تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے یہی ہمارے کرنے کا کام میں تو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں مرہوم اور مردوں کے رونے کی چند تعبیریں بیان کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اور کلپ بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی اچھی تعبیر بیان کریں گے خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ